welcome to my another vlog میرے vlog میں آپ لوگ کا خوش آمدید تو آج ہم جو رہے ہیں بھوم نے صدیوں بعد گئی گھر سے باہر فیملی کے ساتھ جانا اور فیملی کو منانا سمجھو عذاب والا کام اب ہم کزنز تو مل کے پلان منا لیتے ہیں کہ یہاں چلتے ہیں یہاں چلتے ہیں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کو منانا ہے لے کی کس کو جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے فائنلی 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 ہمیں تھوڑا سا میٹ ٹائم ملا اور ہم نکل پڑے سائر کرنے اب ہماری فیملی میں جب بھی سائر کا نام آتا ہے ہماری زمان پر بس ایک لفظ آتا ہے فورٹرس مجھے تو اپنا vlog بنانا ہی تھا میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی کہ یہاں پر میں نے ویڈیو بنائی اور آگے جا کے انہوں نے روک لیا وہ کہتے ہیں کہ پیچھے کسی لڑکی نے ویڈیو بنائی ہے اب میں ڈرگی ہے سنو میرا خون شین کے ہی بھاگ جائے تو وہ کہتے ہیں کینٹ ایری ہے یہاں پر ویڈیو نئی بناتے اب اس میں ایسا کیا خاص ہے جو یہاں پر ویڈیو نئی بناتے خیر فورٹرس کا نام ہر دفعہ ہماری زمان پر اس لئے آتا ہے ایک ہی جگہ میں جب آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے لدلہ جانے کی اب آپ کو مول گھومنے ہے تو آپ کسی مول جاتے ہو جھولے لینے ہے تو کھانا کھانا ہے تو کھانا ہی ہو جاتے یہ ایک ہی جگہ ہے جس میں سب کچھ ہے سو آئی نوٹ اب یہاں آتے ہی ہم نے بینے بین اب آتے آتے ہی ہمیں تیرے تو ہو گئی تھی کہ پانچ بچ چکے تھے پر یہ پانچ نہیں بچنے چاہیے تھے اگر آپ نے بین باننا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو صبح سے آنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ تین ہنٹے میں ہم سالے جھولے لے لیں گے پر ایک ایک رائٹس کے بعد آپ کو بیس بیس منٹ تو بیٹھنے ہی پڑتا ہے کیونکہ ہر رائٹ ادھر زیادہ تر گول گل گھومنے والی ہے اور وہ گول گل گھوم کے آپ کو اتنے چکر آ جاتے ہیں کہ آپ کو دس منٹ تو لازمی بیٹھنا پڑتا ہے نہیں تو آپ اگلا جھولانے ہی لے سکتے ہیں نیکسٹ ہم یہ ڈولی میں بیٹھے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پر ہم ڈولی کہتے ہیں اس میں ہم ڈولی میں بیٹھے ادھر ہمارے ساتھ ایک بچہ ہی بیٹھا تھا مینز فورنر اب یہ بلوگ اتنا وائرل ہو جائے کہ یہ عمر تک مہن جائے عمر اس لڑکے کا نام ہے ادھر ہم یہ ڈولی میں بیٹھے ہیں یہ چلی ہم نے کہا چلو ہم خوش ہو گئے اب ایک ڈولی میں کسی نے وومٹ کر دی اب وہ پندرہ منٹ تک نیچے ڈولی صاف ہوتی نہیں پندرہ منٹ تک ہم اوپر اٹھ کے رہے اب یہ تو کرو کہ ہمیں تو نیچے اتار دو پندرہ منٹ تک ہم اوپر جو سٹک ہوئے جو سٹک ہوئے نیچے آنے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا ہم نے کہا چلو ایک دوسروں کو دلاسے دیتے اور اوپر کا منظر انجوئے کرتے موسم بھی اتنا حسین ہو رکھا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں ہوں تھوڑی ایڈوینجرز جھولے لینے والی اور میرے کزن سائل ڈرپوک اس لئے ان کے لئے مجھے آج بچوں والے جھولے لینے پڑے مرنہ میں جب بھی فوٹر ساؤنٹ ڈسکوری لیے بگر کبھی نہیں جاتی آج یہ پہلی دفعہ تھا جب میں ڈسکوری لیے بغیر گئی ہوں اس میں ہم نے یہ ڈوجنگ کار لی ٹرین لی بلد جتنے بچوں والے تھے بس وئی لیے اب آٹھ سو کا بینڈ تھا سو کی انٹریڈی کٹ اتنا تو میں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر بینڈ پہنے ہیں تو اس سے زیادہ کے پیسے لگا کے جانے ہیں چھے رائٹس میں ہی ہماری بس ہو گئی ہم نے کہا چلو نو سو روی کا ایک ہزار سی روپیٹر کھایا اس کے بعد ہم آئے جو ایلینڈ سے باہر اس کو ٹاٹا بائی بائی کیا اس کے بعد ہم وہی سپیس میں آئے نیچے سکیر مال گھومے فوڈ کورٹ میں دیکھا کچھ اچھا لگا کچھ اچھا نہیں لگا مین باہر جا کے جیسے ہمارا فوٹرس ہوتا ہے ویسی مین ہمارا باہر جا کے پیزا ہوتا ہے ہم باہر آکے گئے فرائی چکس میں یہاں پہ ہم نے دو فیملی ڈی لوڈر کی جس میں بارہ ونگز تھے اور دو لارچ پیزا اور ساتھ میں دو کورڈ رنگز کھائنا وانڈرپ کرنے کے بعد ساتی اس کے تامنی سو ہم اس میں گئے اس کے بعد ٹو ففٹی کی سیل تھی وہاں پہ کچھ گھوم آؤ اس کے بعد ہم نے کپڑے دیکھے فوٹرس میں کپڑے تو ایسے آتے جسے لے جاؤ اور ختم ہی نہ ہوں ایک ہی دکان میں دس دس ایک ہی ٹرینڈ کی چیزیں آپ رکھو گئے تو کون لے گا بہرحال اس کے بعد ٹھیک اثر میٹھے گی اس کے بعد ہم نے آئس کریم کھائی ہمارے برگر جنہوں نے مکڈاللز کی آئس کریم کھائی آدھے ہم سٹریٹ ٹائل جنہوں نے روڈ کی آئس کریم کھائی اس کے بعد یہ فوٹرس کو بائے بے کرتے ہوئے ہم چلیں گھر کی طرف کیونکہ رات ہو گئی تھی اور گھر جا کے ممہ کی ڈال بھی تو سننی تھی اور یہاں پہ ہوا ہمارا فوٹرس کا سفر ختم otherwise it was a good day and yeah that's it don't forget to like and subscribe bye bye